حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اور ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایک قبر ہے خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اجانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان جو کہ سور ملک پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی یہ واقعہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب روکنے والی ہے یہ سورت عذاب سے نجات دینے والی ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت سجدہ اور سورت ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے سورت ملک کے وزائف سور ملک کا وزیفہ کرنے کا جو طریقہ سب سے اہم ہے اس کی مطابق آپ سورت ملک کو بعد دماز اشاہ ایک مرد پہ تلاوت کر لیا کریں اور یہ عمل آپ تمام زندگی جاری رکھیں تو افضل ہے یہ وزیفہ آسان سا ہے لیکن یہ آپ کی تمام زندگی کی مشکلات کو اللہ کے کرم سے دور کر دے گا اور آپ کو آخرت میں بھی عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا یاد رہے کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر سے زیادہ کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہو سکتی اور یہ سورت مبارکہ آپ کو عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بچا سکتی ہے تو دنیاوی پریشانی کا سور ملک کی برکت سے ہمیشہ دور رہنا کوئی بڑی بات نہیں لہٰذا جیسا بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو سورت ملک کی برکات کا اندازہ ہو جائے گا سور ملک کا دوسرا وزیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اولو آخر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں آپ نے دو نفل نماز حدیعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو آپ نے حدیعہ کرنا ہے ان دو نوافل میں آپ نے الحمد شریف کے بعد چودہ چودہ بار سورت اخلاص تلاوت کرنی ہے یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ ایک تصویح درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورت سجدہ اور ایک مرتبہ سور ملک محبت سے تلاوت کریں یہ وزیفہ آپ نے سات دن تک چاری رکھنا ہے انشاءاللہ سات دن میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی اور آپ کی ہر پریشانی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مبارکہ کے صدقے میں دور فرما دے گی اگر کوئی سورت ملک کا وزیفہ نہ کر سکے تو وہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سور ملک کی پہلی آیت مبارکہ کو موشک، امبر، زافران اور غلاب سے تحریر کر کے اپنے گھر میں ضرور رکھیں انشاءاللہ جو برکات آپ کو سور ملک کے وزیفے سے حاصل ہوں گی وہی برکات آپ کو سور ملک کے اس نقش سے بھی حاصل ہوں گی سور ملک کے وزیفہ اور نقش کی ایک جیسی برکات ہیں یعنی سور ملک کے ورد کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو قبر اور حشر کی عذاب سے حفاظت میں رکھے گی سور ملک کی برکت سے آپ کے رزق میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خیر و برکت ہونے لگے گی سور ملک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو قبر اور حشر کے عذاب سے حفاظت میں رکھے گی سور ملک کی برکت سے آپ کے رزق میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خیر و برکت ہونے لگے گی صورت ملک کی برکت سے آپ کو جلد دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا آپ کے گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا آپ کے گھر میں اگر کالا جادو نظرِ بد یا کسی قسم کے بد اثرات ہیں تو صورت ملک کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گے صورت ملک کی برکت سے آپ پر کالا جادو اور نظرِ بد اثر نہیں کریں گے آپ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے آپ کے دشمن خود با خود زیر ہو جائیں گے آپ کی جان مال اولاد اور گھر اللہ کی حفاظت میں رہیں گے آپ کی ہر پریشانی غیب سے دور ہو جائے گی آپ کی ہر حاجت آپ کو اللہ کی مدد سے حاصل ہو جائے گی آپ کو نوکری اور کاروبار کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے بھی نجات دے گا آپ کو نوکری میں ترقی آپ کا کاروبار دن دگنی رات جگنی انشاءاللہ ترقی پائے گا اگر کسی کو شادی میں رکاوٹ کا سامنا ہے تو وہ رکاوٹ بھی جلد دور ہو جائے گی آپ کے پاس سورہ ملک کا عربی زافرانی نقش ہے یا آپ نے سورہ ملک کا وظیفہ کر لیا ہے تو آپ جس بیمار کو سورہ ملک پڑھ کر دم کریں گے اللہ کی ذات اسے جلد شفاہ عطا فرمائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی پریشانی کے لیے دعا کریں گے تو سورہ ملک کی برکت سے اس فرد کی پریشانی جلد دور ہو جائے گی اگر کسی بیمار کے گلے میں سورہ ملک کا عربی نقش ہے تو اس بیماری سے جلد شفاہ حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ بچوں کو نظر بد، حادثات اور زندگی کی ناکامیوں سے بچانے کے لیے آپ اپنے بچوں کے گلے میں سورہ ملک کا عربی نقش ضرور ڈالیں سورہ ملک کی برکت سے اس کے علاوہ بچوں کے لیے